پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آَيَهُ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا اور آگے اللہ تعالی نے کہا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے قوم نوح کو بھی دعوت توحید دی لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہزاروں کوششوں کے باوجود ساڑھے نو سو سال تک دعوت تبلیغ کرنے کے باوجود جب ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کیا اور آپ سے پہلے کہ تمام انبیاء اکرام کی تگریب کر دی تو اللہ تعالی نے انہیں طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور آنے والوں کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آنے والوں کے لیے بعد والوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا یعنی بعد آنے والے لوگ ان لوگوں کو دیکھیں اور ان سے عبرتیں حاصل کریں اس سے نصیحتیں حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے بچیں دیکھئے کتنی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس طرح کی چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے کتنے انبیاء کے اور ان کی قوموں کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرے کیا ہے کہ یہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اس کے نبیوں کو جھٹلایا اللہ تعالی نے ان کو یا تو سخت چیخ کے ذریعے سے حلا کر دیا یا ان کی بستیوں کو اللہ رب العالمین نے پلٹ دیا تو یہ ساری چیزیں کیوں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں سمجھیں اللہ رب العالمین سے ڈریں اس کے باوجود اگر ہمارا حال یہ ہے کہ بس ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے چھوڑ دیں تو سوچیے ہمارا کیا معاملہ ہوگا اور ہم اگر اسی پر اڑے رہیں جس پر ہم ہمیشہ سے چل رہے ہیں اگر اسی رویش پر ہم رہیں تو یاد رکھئے نقصان ہی اٹھانا ہوگا آخرت میں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان واقعات کو اور ان چیزوں کو پڑھیں اور اس سے نصیحتیں حاصل کریں جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین حکم دیا اور آخر میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی ظالموں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے اور دنیا میں تو ان کے لئے ہلاکت ہے ہی ساتھ ساتھ آخرت میں تو ان کے لئے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لئے تیار کر رکھا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ایک ایسی حدیث میں آپ لوگ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہو جو مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے نا کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے دنیا میں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جتنی چیزیں وہ دنیا میں لایا ہوتا ہے یا کمایا ہوتا ہے نا وہ ساری کی ساری دنیا میں رہ جاتی ہے صرف اور صرف ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ باقی رہتی ہے جو اس کی قبر میں اس کے کام آتی ہے جو اس کی قبر کو منور کرنے کے لئے کام آتی ہے اور آخرت تک اس سے جنت میں لے جانے تک کام آئے گی وہ کیا انسان کے اعمال حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہے اللہ کے نبی نے کہا فجر جعو اثنانی ویبقہ واحد دو چیزیں واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز رہ جاتی ہے تو تین چیزیں کونسی جاتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا مال اس کا اہل اور اس کے گھر والے اس کے بی بی بچے اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے تو دو چیزیں لوڑ جاتی ہے اس کے گھر والے اور اس کا مال لوڑ جاتا ہے ویبقہ عمل اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ سوچیں کہ آج ہم دنیا میں عبادات سے غافل ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے سے غافل ہے تو کس کے لیے مال کے لیے دیکھیں انسان جب نیک عمل سے غافل ہوتا ہے نا اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہے یا تو وہ اپنی دنیا کے لیے یا اپنے مال کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے آدمی مال کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑتا ہے روزوں کو چھوڑتا ہے اسی طرح اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا پیڑ بھرنے کے لیے وہ جو ہے عبادات سے غافل رہتا ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب چیزیں جس کے لیے انسان دنیا کما رہا ہے جس میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں واپس آ جائے گی صرف اور صرف اس کا نیک عمل اس کے ساتھ باقی رہے گا تو عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں نصیحت پکڑیں میری بہنیں سمجھیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا میں رہ کر کے نیک عمل انجام دینے وہی ہمارا ساتھ آنے والا ہے باقی سب کچھ اسی دنیا میں رہ جانے والا ہے آپ دنیا میں کتنی ہی ترقیوں کیوں نہ کر لیں آپ محلات بنا لیں باغات بنا لیں ہاں اپنے لیے گاڑیاں لے لیں یہ دنیا کی چیز ہے دنیا میں استعمال کر کے یہیں آپ چھوڑ کر کے جاؤ گے آپ کے بعد آپ کی نسلے اس سے فائدہ اٹھائے گی لیکن اگر آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو وہ آپ کی عمل ہے تو مرنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہ روز صبح پورے دن میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات ضرور کریں کیوں حدیث ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا جب بندہ صبح اڑتا ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے لیکن نبی نے کہا کہ جب کبھی بندہ صبح اڑتا ہے نا تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے یعنی جو صدقہ و خیرات اس نے نین میں سے اٹھ کر کے کیا ہے اپنے گھر سے نکلتے وقت کسی راستے میں غریب کو دے دیا فقیر کو دے دیا تو اللہ رب العالمین سے فرشتے دعا کرتے اللہم اعطی منفقا خلفا کہ اللہ رب العالمین جس نے خرچ کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دے اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا طلفا کہ اللہ رب العالمین ممسک کو روکنے والے کو یعنی جس نے خرچ نہیں کیا جس نے کسی غریب کی کسی فقیر کی مدد نہیں کی ایسے شخص کو ایسے بخیل شخص کے مال کو طلف کر دے ضائع و برباد کر دے اس کے مال کو ختم کر دے اس بات کی دعا فرشتے کرتے ہیں اور سوچئے وہ فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو کیا اللہ رب العالمین ایسے فرشتوں کی دعاوں کو رد کرے گا ہرگز نہیں تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں اپنا معمول بناو کیلے لیے آپ خرچ کریں ایک آدمی ہے جو اپنے گھر سے کام کے لیے نکلتا ہے آفیس جانے کے لیے یا کہیں بھی کام کے لیے یا کسی کار کھانے میں کام پر جاتا ہے تو جاتے جاتے راستے میں بہت سارے غریب مسکین ملتے ہیں تو آپ ان کو دے دیں کچھ خرچ کر دیں ان کے لیے رکھ لیں کچھ جیب میں اور ان کو ہر روز دے دیا کریں ہر روز آپ عادت بنائیے کہ اللہ کی رحمہ ضرور بھی ضرور میں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات ضرور کروں گا تاکہ اللہ رب العالمین میرے نام اعمال میں اس کو لکھے اور اللہ رب العالمین ان فرشتوں کی دعاوں کا مجھے اور آپ کو مستخف بنایا اللہ تعالی سے دعا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں